بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھے آپ نے خدبہ پڑھا اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگے پھر فرمایا اے لوگوں دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی ان قریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو مجلس میں چند لمحے خموشی رہی پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا اے علی اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑی میں کتنے بال ہیں حضرت علی مسکرائے لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف چیمگوئیاں کی آواز آنے لگی سب نے اپنی گردن بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ مولا کیا جواب دیتے ہیں حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے اس لئے کہنے لگے آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے ہر شخص کی داڑی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے اس لئے حضرت علی کو کیسے معلوم ہو کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے چند لمحوں کے بعد حضرت علی نے حاضرین سے پوچھا اس سوال کا دروس جواب کون جانتا ہے حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لئے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خموشی رہی مولا علی کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا ترتیب آپ کا خدمتگار اور جانسار تھا سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتے اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خموشی سے کھڑے گفتگو سن رہے تھے جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لئے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے کمبر کو واز دی اور کہا کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا اگر تم لوگوں کے بدخوا نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم اضافہ نہیں ہے بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر امادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے ایسے عجیب و غریب سوالات پوچھو یاد رکھو حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس پر تمہاری بھلائی ہے میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں لیکن اس سے قبل کہ تمہارا سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راستے دور کر رہا ہے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے جس پہ کوئی کمی پیشی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں فرشتوں اور پہمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتے اس لیے کہ کئی چیزوں کا شہار کرنا بھی حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے سبر تھا اس لیے کہنے لگا اے کمبر تو نے عویس اور نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا کمبر نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں سوال کرنے والا جوان کہنے لگا مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں کمبر نے کہا مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے بچوں کے افکار کو گمبرہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اسرار کر رہے ہو کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور ہزار سے لے کر دس ہزار تک گنتی کر سکتے ہو اس نے کہا ہاں جانتا ہوں کمبر نے کہا جو لوگ اکل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے تمہاری داڑی کافی لمبی ہے اسے کینچی سے کار دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو اس میں کتنے بال ہیں اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ مجزید میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے کئی چہروں پر مسکراہت چھا گئی اور گنگنانا شروع کر دیا دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دشمنوں نے کہا ہم بھی اسی موضوع سے غافل تھے امبر درست تھا نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے اس کے جواب کے لئے اپنے غلام کو حکم دیا سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے کمبر تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور آئے راز پر لے آیا ہے اب میں اپنی داڑی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے میں شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے علاوہ اس عمر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بےہودہ تھا لیکن جواب دینے والا نہایت اکل مند تھا